ہارو پرین ڈس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دی آپ کے بکرے ہو یا بکریاں وہ ہے پانی کم پیتی ہیں سریعر سے کمزور ہو چکی ہیں یا ان کے سریعرٰ میں خون کی کمی آت چکی ہے دیکھو اس طرح کی سططی ہیں تین утرے کی سططی ہے پانی بھی کم پی رہی ہیں کمزور بھی ہو رہی ہیں ساعت میں خون کی کمی ہے یا یہ دیا پانی بھی پیتی ہے لیکن اس میں کم جور ہے خون کی کمی ہے تو ان سبھی میں آپ اس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ کر سکتے جو کی بینہ کسی انجیکشن کے آپ گھر بیٹھے جتنے جو بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں ان میں سب سے زیادہ تر اس طرح کی دکھتے ہیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بکرییاں ہیں وہ ایک تو سمیہ پر ہیٹ بھی نہیں آ پاتی گرب نہیں ٹھہر پاتی یہ دی گرب ٹھہر بھی گئی تو ان کا ابورشن ہو جاتا ہے بھی اس میں بچہ گرا دیتی ہیں یا ان کے اندر پر جو پلنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ کوپوشن ہوتے ہیں یعنی وہ بیماری سے گھرشت ہوتے ہیں اس کے بعد میں ان کے بیماریاں چالو ہی رہتی ہیں یعنی جو بکری ہیں وہ وزن نہیں لے پاتے ان کی گروت نہیں ہو پاتی ہائٹ نہیں بڑھ پاتی ان سبھی سمسیاں کا سمادہ آپ کو جو میں بتاؤں گا آپ ان سے کر سکتے ہیں اور کر کیا سکتے ہیں صرف ایدی آپ کو دینا ہے تو کیا دینا ہے وہ بھی آج اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا تو اس چینل پر جتنے جو بیٹ پالک ہیں بکری پالک ہیں اس چینل پر پہلی پر آئے ہیں تو پہلی پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور الوڑاو سندھ بھائیں آپ کو پتائے گی اس چینل پر صحیح سٹیک اور سائنٹیپک میتر سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پروپر نولیج دیکھنے کو ملے ایدی آپ کی بکرییاں کمزور ہو رہی ہیں اور جس استطی سے ایدی آپ کی کمزور ہونے کا مطلب خون کی کمی سے کیسے پیشان سکتے ہیں ایدی بکرییاں کمزور ہو گئی کمزور ہو گئی تو اس استطی میں آپ بکریوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کو آپ پیس نیچے سے جو ہوتا ہے اس کو آپ نیچے کریں انگولی سے انگولی سے نیچے کریں گے تو جو یہ سلسما جلی ہوتی ہے یہ آپ کو کیا ہے کہ ایک دم ریڈ کی بجا کیا دیکھے گی وائٹ وائٹ سی آپ اس کو دیکھے گی تب یہ دیکھنے چاہیے کہ آپ کی بکری کے سریر کے اندر خون کی کمی ہو چکی ہے اور جب خون کی کمی ہو چکی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کئی طرح کی بیماریاں ساتھ میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس سے کہ ایدی آپ کے بکری پرینٹ بھی ہے تو بیس میں بچہ بھی گرا دے گی ساتھ میں ایدی ادھر کوئی دکت ہے تو اسے گرشت ہو جائے گی انہی بیماریوں سے اور بکری جو بھی ایدی آپ کھلائیں گے پلائیں گے تو اس کے سریر پر نہیں لگے گا کہنے کا مطلب ہے کہ ایدی آپ کی بکری کے سریر میں ایدی نیا خون نہیں بنے گا اور خون نہیں بنے گا ربیسی کی ماترہ ہیموگروبین کی ماترہ نہیں بڑھے گی تو آپ کی بکری کیسے موٹی تکری ہوگی کیسے اس کا وزن بڑھے گا کیسے اس کی گروت ہوگی لیکن رہی بات پانی کم پیتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک تو کرنا ہے ان سبی کا جو مشرن ہے ان سبی سکنی مسیحوں کا سمادان آپ ان سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کی ایک ڈی ورمنگ کریں یعنی پیٹ کے کیڑے ماننے کی دوا دیاں پیٹ کے کیڑے ماننے کی طور پر آپ نیلزان کا اپیوک کریں کیونکہ یہ سبی طرح کی بیڑھ بکریوں کیلئے سیپ اچھا ہے پریگنٹ ہو نو نو ان کے لیے سیپ دوا ہے اس کی ڈوز ہوتی ہے ایک ایمل پر تین سے چار کے جی بوڑیویٹ یعنی جن بیڑھ بکریوں کا وزن دس کے جی ہے تو وہاں پر تین ایمل تیس کے جی ہے تو وہاں پر آپ کو دس ایمل اوریلی دینا ہے اور یہ اسٹریس میں بھی آپ کی بکریوں کو نیل آتی ہے لیکن اس کی ڈوز آپ کو لیمٹ اور صحیح ماترہ میں ہی آپ کو دینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی ڈوز زیادہ دیتے ہیں ویشیس روپ سے ہی دی آپ کی بکریوں پریگرینٹ ہیں یا بین ہیں اس کو ہی دی ڈوز صحیح دینی ہے ہی دی آپ زیادہ ڈوز دے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کئی بروں کا ابورسن بھی ہو سکتا ہے تو جس طرح سے تیس کے جی وزن کی بیڑ بکری ہیں تو دس ایمل دے دیں اسی طرح سے دی پچاس کے جی کی ہیں تو اسے آپ پندرہ ایمل آپ اسے دے سکتے ہیں صبح خالی پیڑ ایک سے دو گھنٹے تک آپ اس کو چرانو نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دینا ہے ان کے ساتھ آپ کو ایک لیورٹون ضرور دینا ہے لیورٹون کے بینہ آپ کبھی بھی آپ اپنے بکری بکریوں کی گروت نہیں کر سکتے نہیں آپ کی اس کی بھوک پیاس بڑھا سکتے تو وہ بھی آپ کو ساتھ میں دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو جس پرکار سے میں آپ کو ویٹاکین لیو بتاتا ہوں یا ادھر ہے اور بھی کم نکا ملے تو وہ بھی ہے لیکن یہ آپ کو کئی پر بھی مل جاتا ہے تو جس پرکار سے مینکین کا ویٹاکین لیو آتا ہے تو آپ اس کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ اسے 20 ایمل پردے دے سکتے ہیں تو ایک تو ڈیورمیں ایک لیورٹون یہ ہے شروعاتی سٹیج یعنی یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ان کے بینا تو جو ٹریٹمنٹ ہے آگے جو ٹریٹمنٹ میں بتاؤں گا وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوگا تو یہ جو لیورٹون ہے یہ بھی آپ کو جیسے بڑی بھیڑ بکری ہیں 20 ایمل صبح دے دیا 20 ایمل شام کو دے دیا 10 ایمل شام دے دیا اب دینے کتنا دن ہے لگاتار ایک مہنہ بھی دے دیا دو مہنہ دے دیا بہت اچھا ریجلٹ ہے ڈائریکٹ اوریلی بھی پلا دیں چاہے بکریوں بکریوں سبھی چاہے پریگنٹ ہو گیا سبھی کے لیے تو آپ اس کا اپیو کرنا ہے اب ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے بھیڑ بکری ہیں پانی کم پیتی ہیں تاکہ پانی بھی بنا رہے تو اس کے لیے اس کا اپیو کرنا ہے پاوڈر اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کئی پر بھی کی کسی بھی چھتر میں مل جائے گا ایرویدک پاوڈر ہے اچھا ریجل دے گا اس سے آپ کی بھیڑ بکریوں کی بھوک بھی بڑے گی پیاس بھی بڑے گی ڈائیجیسن بھی صحیح رہے گا تو آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو پر ڈے یعنی ایک چھوٹی چمچ آتی ہے کیا ان گی کوئی بھی بانٹ یعنی جو بھی سککا چاہ الہ ملا رہے ہیں کوئی دLo سے جھب آپ کی بھیٹ بکریوں کی آسان سے small سوچخت میں بڑھے گی تو یہ ہمالے 32 پاؤڈر بھی آپ اپنی بکرے بکریاں چاہے پریگنٹ ہو نون ہو یا بکرے ہوں سبی کے لیے سیپ ایند شرکسیت ہے تو یہ بھی آپ کو اپیو کرنا ہے اور جو بھی ایدی دانا مشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ مکس کر کے آپ کو دے دینا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں یہ تو آپ اپنی جو بکرے بکریاں ہیں ان کو دینا ہے دینا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جب بھی ایدی بکریوں میں کھون کی کمی آگئی کمزوری آگئی سوست ہیں پریگینٹس اسٹیز ہیں یا بکریاں جو آپ کی بار بار اس طرح کی دیکھتے ہو جاتی ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں تھک جاتی ہیں چارہ گاہ میں لے کر کے جاتے ہیں لیکن بیچ میں بیٹھ جاتی ہیں اس طرح کی استطی بکریوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہاں پر آپ کو ان کو الگ سے ایک آئرن ٹونک آپ کو ساتھ میں دینا ہی ہوگا تو آئرن ٹونک بھی ایسا دیں جس کے اندر سب کچھ ہو اس کے اندر کیلسیم ریکٹیٹ بھی ہو بائیوٹین بھی ہو ادھر اس کے اندر ویٹامین بھی ہو ساتھ میں پریات ماترہ میں آئرن بھی ہو تو اس کے لیے آپ جس پرکار سے ایلمبک کا سارکو فیرول جو کہ کئی پر کسی چطر میں مل جائے گا یہ سارکو فیرول آپ اپنی بکری کو ضرور دینا چاہیے بہت اس طرح کمنٹس کرتے ہیں اس طرح آپ ان دواؤں کے بارے بتاتے ہیں یہ دوانی ایک طرح کا فیڈ سپلیمنٹ ہے کوئی بھی اس طرح کی میں نے آج آپ کو یہ دوانی بتائی ہے سبھی سبھی جو فیڈ سپلیمنٹ ہے جو آپ کی بکریوں کو ضرورت ہوتی ہے ان سبھی کا کوئی نقصان نہیں ہے کھینے کا مطلب ہے گی تو یہ آپ اپنی بیڑ بکری ہیں انہیں دس گرام سے لے کر کے پندرہ گرام سارکو فیرول پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں پانی میں گولیا پانی میں گول کر کے پھلا دیں یا ویسے بھی دیا آپ کو بھی بانڈ دانہ مشتن دینے اس کے ساتھ آپ ڈائریک دے دیں پانی گول کر کے ساتھ آپ اسے ڈائریک دین میں آپ کو دس سے پندرہ گرام سے زیادہ آپ کو نہیں دینا ہے اس بات کا دیان میں رکھنا ہے وزن کم ہے تو دس گرام تھوڑا وزن زیادہ ہے تو پندرہ گرام یہ بھی آپ لگاتا ہے ایک مہینہ دیں کوئی نقصان آپ کی بیڑ بکریوں میں نہیں کرے گا تو یہ تین چیزیں جو میں نے بتائی کی ایک تو سار کو پھر اول ایک آپ کو جس پرکار سے مالے بتیسہ پاورڈر ایک لیورٹون جو کوئی بھی ہو اچھا لیورٹون اور ڈیورمنگ تو آپ کو نیسیسیری ہے تو یہ تین چیزیں یہ دیئے کام کر لیں گے تو آپ اپنی جو بکری بکری ہیں ان کا علاج آپ ترنت کر لیں گے اور یہ سبھی طرح کی بیڑ بکریوں کے لیے چاہے پریگنٹ ہے گیابین ہے ان کے لیے ڈیورمنگ بکریوں کو بھی دیں گے تو جیسے ڈیورمنگ بکریوں کے ڈیلیوری ہوگی بچہ ہوگا بکریوں تندرست ہوگی بیمار بھی نہیں ہوگی کسی طرح کی بیماری آپ کے بکریوں میں لگے گی بھی نہیں تو یہ ویڈیو چیتنا ہو سکتا ہے شیئر کر دیں اسی طرح شیئے ویڈیو دیکھتے رہیں تھانکس ڈھانیوہ